سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ فراد کیسز کی سمات دو سگے بھائیوں کی ادم بازیابی پر عدالت تفتیشی آفیسر پر برہم ہو گئی لاپتہ بھائیوں کا دس سال میں سراغ نہیں لگا سکے عدالت کی تفتیشی آفیسر کی سرزنیش عدالت اعلیہ نے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا عدالت نے سیکرٹری دفاع، سیکرٹری داخلہ اور دیگر سے بھی ریپورٹ طلب کر لی مزید بات کریں گی سما کے نمائند ارفان الحق نے ہمیں جوائن کی ارفان سماعت سے مطالب بتائیے گا جنہی کے مارگ اور طلاع ہیں جو دو سا چودہ لاپتہ ہیں ان کی والدہ ہیں دفاعز ازار جنہوں نے عدالت میں یہ صدا کی کہ وہ دفاعز سے تکھا رہی ہیں مگر ان کا بچوں کا کوئی سراف نہیں لگا سکی یہ پولیس اور اس حوالے سے جو بھی ادارے کام کر رہے ہیں ان کی جانے سے کوئی پیسٹر اف ریپورٹ اپسٹیش نہیں کی گئی اس پر عدالت نے اپسٹر سے بھی ظاہر کیا اور برہنی کا بھی ظاہر کیا اور سکتیشی اپسٹر کو بھی کی بھی سردنش کی اور یہ دیلی مارک کی ہے کہ آپ جس سویٹ سے تکیش کر رہے ہیں اس طرح تو مزید سکتیس سال لگ جائیں گے عدالت کا بتایا گیا کہ دوروں بھائیوں کی بازیادی کے لیے اکتیس جائیٹی ہو چکی ہیں جس کے بارہ سوائی ٹاسپورٹ کے جازم ہو چکے ہیں مگر وہ بھی بے نتیجہ رہے ہیں عدالت نے مجموعی طور پر کانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر برہنی کا بھی ظاہر کیا اور ڈی آئی جی انویسٹیشن کو اندائیت کی ہے کہ واہندہ سماعت پر خود پیش ہوں اور جو بھی اب تک تک تکیش ہوئی ہے دونوں لڑکوں کی بازیادی کے لیے جو فوشیشیں ہوئی ہیں وہ پروگرس ریپورٹ بھی ادارت میں پیش کریں تاکہ عدالت اس ریپورٹ کا جائزہ لے کے مزید ایک آمات جائنے کرے گی ٹھیک ہے ارفان آپ کا بہت شکریہ